معروف ڈرامانیگار اور لکھاری کلیلو رحمان کا منہ نے کہا ہے کہ اچھی اور نیک بیوی خدا کی نعمت ہوتی ہے جبکہ اہلیہ کے علاوہ کوئی بھی مرد کی بہتر تربیت نہیں کر سکتا حال ہی میں کلیلو رحمان نے دنیا ٹی وی کے معروف پروگرام مزاق رات میں شرکت کی جہاں انہوں نے شو بیس سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام میں انہوں نے شادی اور میاں بیوی کے تعلقات پر بھی بات کی اور کہا کہ مردوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بیویوں کے سامنے ان کے شوہر نہ بنے شوہر یہ سوچ ذہن سے نکال لیں کہ بیوی ان کے بتائے گئے اصولوں یا باتوں پر چلنے یا عمل کرنے کی پابند ہے انہوں نے شادی شدہ مردوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیویوں کا عدب کریں ان سے بحث نہ کریں انہیں کم نہ سمجھیں اگر وہ کبھی بھی شوہروں کی بے عزتی بھی کر لیں تو انہیں برداشت کا نصد چاہیے اچھی اور نیک بیوی خدا کی نعمت ہوتی ہے اور ان کا یقین ہے کسی بھی مرد کی تربیت بیوی کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا خلیل الرحمان کمر نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ جس طرح بیٹے اپنی ماں کے آگے کچھ نہیں بول سکتے سر جھکا لیتے ہیں اسی طرح بیویوں کے سامنے سر جھکا لیا کریں کیریئر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کبھی کسی پروڈیوسر کی ہدایت کے مطابق نہیں لکھا اور اسی وجہ سے انہیں مشکل وقت کبھی سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے بھوک پرتاش کی پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اچھا ڈراما یا سکرپٹ لکھنا صرف اچھی اردو لکھنے سے نہیں لکھا جا سکتا جو نئے لکھاری آ رہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھی تحریر لکھنا قدرت کا توفہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی تحریر نہ لکھیں